جنگ سے جڑی اسرائیل پر بڑھتے سیز فائر کے دباؤ کے بیچ غازہ میں جنگ تیز ہو گئی اسرائیل نے اتری اور دکشنی غازہ دونوں جگہ پوری طاقت سے لڑنا شروع کر دیا جبکہ اسرائیل کے سینکوں کے ہاتھوں تین اسرائیلی شرناتھیوں کی موت کے بعد اس پر دباؤ بڑھ گیا اسرائیل سے ترنت جنگ روکنے کی مانگ کی گئی لیکن اسرائیل نے اس دباؤ کے جواب میں غازہ میں جنگ تیز کر دی اور اتری اور دکشنی غازہ میں پورے دم سے لڑنے لگا اسرائیل نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے اسرائیل نے غازہ میں جنگ کا ایک اور ویڈیو جاری کر دیا یہ ویڈیو دیکھ کر لگنے لگا کہ غازہ میں اسرائیل کی سینک نہیں رکنے والے کیونکہ وہ ٹارگٹ پہچان کر ہماس لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر رہی ہیں ویڈیو میں نظر آیا کہ اسرائیل نے ایک خاص علاقے میں آپریشن کیا اس کے سینک خطرے کو سونگتے ہوئے آگے بڑھے اور جیسے ہی انہیں دشمن کے نزدیک آنے کی بھنک لگی فائرنگ شروع ہو گئی اسرائیل کی سینکوں نے ایک مکان کو ٹارگٹ کیا اور اندر گھسنے سے پہلے دروازے پر گولی چلا کر چیک کیا کہ اندر کتنا بڑا خطرہ ہے زبردست فائرنگ کے بعد اسرائیل کے سینک اندر داکل ہوئے اور پھر اتنی زبردست مڈبھیڑ ہوئی کہ پورا علاقہ دماؤں کے اور گولیوں کی تردہ حق سے گونج اٹھا یہ بھینکر مڈبھیڑ ایسے سمیہ میں ہوئی جب اسرائیل پر جنگ روکنے کا دباؤ بن رہا ہے لیکن اسرائیل نے جنگ روکی نہیں اُلٹا تیز کر دی وہ اب ہماس لڑاکوں سے آمنے سامنے کی لڑائی لڑ رہا ہے یہ ویڈیو اسی کا ثبوت ہے کیونکہ ویڈیو میں صاف صاف نظر آیا کہ مکان میں گھستے ہی اسرائیل کے سینکو کو پتا چل گیا کہ ہماس لڑاکے کہاں چھپے ہیں اور اسی لیے وہ انہیں دیکھتے ہی پیچھے کی اور بھاگے لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے اس کمرے میں بم پھیک دیا جہاں انہوں نے ہماس لڑاکے کو دیکھا تھا اس مکان میں اسرائیل کے سینکو نے ایک کے بعد کئی بم پھوڑے پہلی منزل پر اپنا کام کرنے کے بعد یہ سینک سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بڑھے اور ہماس لڑاکوں کی تلاش کی اس کام میں اسرائیل کے سینکو نے ڈرون کا بھی استعمال کیا انہوں نے جس امارت میں آپریشن کیا وہیں کی ایک کھڑکے سے ڈرون چھوڑ دیا اور یہ ڈرون جیسے ہی وہاں سے نکلا اسرائیل کے سینک دبے پاؤں سے اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھنے لگے یعنی اوپر سے ڈرون نے اسرائیل کے سینکو کو دشا دکھائی اور نیچے اسرائیل کے سینکو نے اپنے قدم بڑھائے اور دبے پاؤں سے ٹارگٹ کی اور بڑھنے لگے بیچ بیچ میں یہ گولیاں بھی چلاتے رہے ڈرون کا پیچھا کرتے کرتے یہ سینک اپنے لکش تک پہنچ گئے اور پھر شروع ہوئی ایسی مدھے کہ کیول گولیوں اور دھماگوں کی آواز ہی سنائی دی آرپار کی اس لڑائی میں دوسری طرف سے بھی زبردست جواب دیا گیا کیونکہ ویڈیو میں نظر آیا کہ اسرائیل کے سینک ایک امارت سے نشانہ سادھ رہے تھے اور دوسری طرف سے بھی گولیاں چل رہی تھی اسرائیل نے پورے غازہ میں ایسی بھینکر لڑائی چھیڑ رکھی ہے جبکہ غازہ میں گھسنے سے پہلے اسرائیل کی سینہ نے کہا تھا کہ وہ کیول اتری غازہ میں جنگ لڑے گا لیکن ہماس کے لادین کی تلاش نے اسرائیل کی سینہ کو اتری غازہ سے دکشنی غازہ پہنچا دیا اور جنگ کی شروعاتی دور میں اسرائیل کے حملوں سے سرکشت لگ رہے دکشنی غازہ میں ہاہکار مچ گیا خان یونس علاقے کی تو صورت ہی بدصورت ہو گئی کیونکہ وہاں زبردست لڑائی چل رہی ہے اس کا ایک اور ویڈیو اسرائیل نے پھر جاری کیا یہ ویڈیو ایک ایسی امارت کا ہے جہاں زمین کے اوپر ہی نہیں زمین کے نیچے بھی ہماس کا ٹھکانہ ہے یا یوں کہیں کہ زمین کے اوپر ایٹو کا مکان ہے اور نیچے سرنگ اور اسرائیل کے سینکوں نے سرنگ کا انٹری پوائنٹ ڈھونڈ نکالا اور بندوق کی نوک اس اور کر دی اس سے پہلے انہوں نے مکان کے اندر خوب گولیاں چلائی اسرائیل کے سینک چھپتے چھپاتے خندہر میں بدل چکی اس امارت تک پہنچے اور اندر گھسنے سے پہلے گولاباری کی دکشنی غازہ کے خان یونس علاقے میں اسرائیل ہماس لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر رہا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ہماس لڑاکے ٹنل میں چھپے ہیں اور وہ انہیں وہاں سے نکال کر موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اس کام میں اسرائیل یہاں لوم اور گولانی بریگیٹ جوٹی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی کئی اور ٹکڑیاں ہماس لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر رہی ہیں اور ہماس لڑاکوں کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھکانوں کو بھی اڑا رہی ہے موت بھیڑ کے اس ویڈیو میں بھی یہی نظر آیا کیونکہ دن بھر کی گولی باری اور بمباری کے بعد رات میں اس امارت کو دھماکے سے اڑا دیا گیا اور یہ سواہا ہو گئی لیکن اس سے پہلے اسرائیل کے سینکوں کو ہماس سے تگڑی ٹکر ملی کیونکہ اگر ادھر سے گولیاں چلی تو ادھر سے بھی گولیوں کا جواب آیا خان یونس علاقے میں ہوئی یہ موت بھیڑ لنبی چلی اتنی لنبی کی لڑتے لڑتے شام ہو گئی اور آخر کار اسرائیل کے سینکوں نے اس سمارت کو جلا کر سواہا کر ڈالا